ڈنڈوں سے مار رہے ہیں ویڈیو موجود ہیں ان کے فوٹوز موجود ہیں اور وہ انویسٹیگیشن کو دی گئی ہیں انویسٹیگیشن کو یہ سمجھنے میں بلکل بھی دکت نہیں ہونی چاہیے کہ کیا ہوا ہے راوڑوں کی بستی میں پیار بے سہارا ہے مندر اور مسجد کا رشتہ کتنا پیارا ہے آئی جو مسیبت تو دونوں کو پکارا ہے رام بھی ہمارا ہے اور رحیم بھی ہمارا ہے ایسے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جسے ملک میں رہتے ہیں وہاں کے جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس تہذیب کو کتنی ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیس پہنچانے والے کون ہیں کیا وہ لوگ نیتا ہیں دیش کے سمرتھک ہیں دیش میں پیار اور پریم کی بھاونہ کو آگے بڑھانے کیلئے کام کر رہے ہیں یعنی ایک سوطریہ کاری کرم صرف نفرت ہے ایسے میں ہم ہیں بھامر سنگ ولیج میں جو گرگاؤں کا گاؤں ہے جو پورے ہندوستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر وہ کیس آ چکا ہے جس میں کرکٹ کھیلنے کے میدان سے ایک گھر جنگ کا میدان بن گیا اور کچھ لوگ تو مقتل بنا کر چھوڑ گئے تھے یعنی وہ جگہ بنا کے چھوڑ گئے تھے جہاں کئی لاشیں ہو سکتی تھیں لیکن اوپر والا جس کو رکھتا ہے اس کو کون چک سکتا ہے اسی پسے منظر میں ہمارے ساتھ حیات صاحب ہیں جو خود ہیومن رائٹ ایکٹویسٹ ہیں اور تیستہ جی کے ساتھ میں بہت سارے کیسز کو یہ ہینڈل کر چکے ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس طرح کے معاملات میں کیا بیسیکلی پیش رفت ہونی چاہیے اور انصاف دلانے کے لیے ان کی کیا لیگل رائے ان کے لیے ہو سکتی ہے حیات صاحب آپ کا خیر مقدم اور سواغت سے یہ جو کیس ہے آپ کے سامنے آ چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کیس میں پچھلے دو تین دن سے اپنے اپرڈز کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا مستقبل ہے اس کیس کا اور پچھلے جو کیسز ہریانہ میں ہوئے ہیں چاہے وہ لنچنگ کے ہوں لوٹ پارٹ کے ہوں ختل کے ہوں یا نفرت کے ہوں تو اس کے پاسے مندر میں آپ کے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ایکسپرٹ دیکھیں ہریانہ میں جو میں نے پولیس کا کام کرنے کا طریقہ دیکھا ہے وہ بڑا عجیب و غریب رہا سب سے پہلا ایکسپرینس مجھے دنگر ہری کیس میں ہوا جس میں ڈبل گینگ ریپ تھا اور ڈبل مرڈر چار آدمی انجرٹ تھے اس میں کرم سین پر لیکن فیئر انویسٹیگیشن نہ سی بی آئی نے کیا اس میں اور نہ پہلے پولیس نے کیا ملہ بہت پاپڑ بیل لے پڑے تب جا کے اس میں ایک پولیس نے چارٹ شیٹ فائل کی لیکن سی بی آئی نے اس کو دھو ڈالا اور آج تک اس میں ہم سپرم کورٹ تک لڑ رہا ہے پہلو کیس میں بھی چھے آدمیوں کو جن کے نام پہلو نے ڈائن ڈیکلیریشن میں لیے تھے ان کو کلین چیٹ دی گئی اور اس کے بعد جن لوگوں نے ایکسٹر جوڈیچر کنفیشن کیا کیمرے کے سامنے کہ ہاں ہم نے ڈیڑھ گھنٹے تک مارا پہلو کو ان کی بیل کو ریجیکٹ کرانے کی کوشش بھی پولیس نے نہیں کی رگبر کیس میں ایک نیتا جو ویدھائک تھا رائستان میں وہ آدمی کیمرے پہ آگے کہتا رہا کہ میرے آدمیوں نے مارا ہے اس آدمی خلاف کوئی پروسیوکیشن سٹارٹ نہیں ہوا اس کو انویسٹیکیشن میں شامل کیا گیا اسی کے جو لوگ جو کہہ رہے تھے جو کرائم سین پر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پولیس کو لے کے پہنچے جبکہ چشمدید گوہاں نے ان کی موجود کی کرائم سین پر بارپیٹ کرنے والوں میں بتائی ان کے خلاف الور پولیس نے یا جو ایسائی ٹی بنائی انہوں نے انہوں نے اب تک کوئی کاروائی نہیں کی اور اس کے علاوہ جو دو مشہور کے سور ہیں صاحب انکاؤنٹر ہیں وہاں پر حریانہ میں اس میں آپ پولیس کا رول دیکھ چکے ہیں کس طرح سے انہوں نے انکاؤنٹر کیا تو کل ملا کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے حریانہ پولیس کو لے کر وہ فیر انویسٹیگیشن کرنے والی ایجنسی کا نہیں ہے یہ تو آپ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس بات پر جیسے کہا جاتا نا جس کی لاتی اس کی بہنس تو اب تو یہ ہے کہ اگر آپ پر اندر دم ہے کہ آپ ایجنسی سے فیر انویسٹیگیشن کروا سکیں تو کروا کے لے جائیے ورنہ تو یہ مان کے چلیے کہ بہت چانسز بات کروں گے کہ وہ سچ پر پردائی ڈالیں گے ایکیوز کا فائدہ پہنچائیں گے آپ اگر کرنا چاہتے ہیں کروا سکتے ہیں تو کروا لیجئے ایجنسی سب کیسز جو ہے وہ ایسے سننے میں آتے ہیں جب ہماری کچھ پولیس آفیسر سے سمبند میں بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ بتائیے آپ کو جب پورے عدھکار ہیں کانسٹیٹوشنلی عدھکارک طور پر آپ فیصلے لے سکتے ہیں آپ انصاف کرا سکتے ہیں لائن آرڈر کی سیچویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں انصاف دلا سکتے ہیں تو پھر آپ کو آلچن کہاں آتی ہے تو پولیس آفیسرز کا ماننا اور کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کو آپ ہم سے نیتاؤں کی سورس لگوانا بند کر دیجے اور ہمارا پولیٹی سائز کرنا اور کرانا بند کر دیجے راجنیتی کرن ہمارا بند کر دیجے ہم جو ہے وہ یقینی طور پر انصاف کرا سکتے ہیں آپ کا اس سمبت میں کیا ماننا ہے دیکھیں لوگ تنطر میں یہ تو نیتا ہوں گے نیتا بھی سبی طرح کے لوگ ہیں کچھ کا ضمیر ہم آلاؤ کرتا ہے ان کو کی ویسا کریں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم سے پولیس کی بات مت کرو تو نیتا بھی سبی طرح کے لوگ تنطر میں مجھے میرے مجھ کو سرکار نے کانون نے پاور دی ہے تو کیا میں اس کو اس طرح سے نکل جانے دوں کیا میں اس کا مسیوس ہو جانے دوں وہاں نیتا مسیوس نہیں کر رہا ہے پاور کا وہ خود اپنی پاور کا مسیوس کر رہا ہے اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے تب ہی وہ مسیوس کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ تحسین پونا والا کیس میں سپریم کورٹ کو یہ ججمنٹ پاس کرنی کی ضرورت کیوں پڑی کہ اگر انفیر انویسٹیگیشن ہوگا تو سب سے پہلے آپ نپ ہوگے یہ انہوں نے پولیس افسروں کو حکم کیا آنبر صاحب آج آپ جو ہے وہ اس کیس میں شہزاد اور ساجد والے اس کیس میں جو ظاہرے ان کے اوپر لاتی چارڈ ہوا ہے ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ آنکر حملہ کیا گیا ہے اور یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے دیش کے لیے جیسے ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ رامڑوں کی بستی میں پیار بے سہارا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیار ابھی بے سہارا ہے یا کچھ سہارا آپ لوگ بلکے لگا سکتے ہیں دیکھئے ہم لوگ تو سب سے یہی کہیں گے کہ یہ دیش قانون سے چلتا ہے اس دیش میں ڈیموگریسی ہے لوگندر ہے ایک سسٹم ہے قانون کا پولیس بھی قانون سے بنی ہوئی ہے تو ہم لوگ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ اس کو انصاف ملے اور انصاف اس طرح سے مل سکتا ہے کہ یہ بہت کلیر کٹ کیس ہے اس میں انویسٹیگیشن کوئی بہت زیادہ مہد نہیں کرنی پڑے گی ٹریس پاس ہے دوسرے کے گھر میں گھس کر گنڈے موالی بدماش کریمینل آ کر ڈنڈوں سے مار رہے ہیں ویڈیو موجود ہیں ان کے فوٹوز موجود ہیں اور وہ انویسٹیگیشن کو دی گئی ہیں انویسٹیگیشن تو انویسٹیگیشن کے لیے اس میں یہ کام بہت آسان ہے کہ وہ اپرادیوں کو سزا دلائے اور اگر اپرادیوں کو سزا نہیں ملے گی تو اس سے سماج میں بہت غلط میسے جائے گا ڈیموگریسی میں غلط میسے جائے گا بلکہ پورے دنیا میں غلط میسے جائے گا اور یہ نہیں چاہتے کہ ہریانہ پولیس کی چھوی مزید خراب ہو یا دیش کی چھوی مزید خراب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں بھی جو ہے وہ ان کو انصاف مل پائے گا یا پچھلے کیسز کی طرح جیسے کہ ہوتا رہا ہے ابھی تک وہ بینڈنگ ہیں سارے کیس اور کسی ایک کیس میں بھی کوئی انصاف نہیں مل پایا کسی بھی پیڈت پریوار کو کیا آپ لگتا ہے کہ ان کو انصاف مل پائے گا دیکھیں ابھی انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہے انیشیل سٹیج ہے ون سکسٹی ون کے بیان ریکارڈ ہو رہے ہیں ویٹنیس کے بیان ہوں گے تو ہمیں امید ہے بلکل کہ وہ کیس بلکل کلیر کٹ ہے اس میں کوئی علچاؤ نہیں ہے ڈیپینڈ کرتا ہے پورا پروسکوشن کے اوپر پروسکوشن کیس طرح سے اس کو لیتا ہے پریوار یہاں سے جانے کی تیاری میں خوف زدہ ہے ڈرہ ہوا ہے وہ کہتا ہے ہم یہاں رہیں گے نہیں کیسے رہیں کس کے بھرو سے رہیں ان کو آپ کس طرح کا بھروسہ دلائیں گے ایج لیگل ایکسپرٹ یہ ان لوگوں نے انیسٹیگیشن کو کہا ہوا ہے پولس کو بھی کہا ہوا ہے پولس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پروٹیکشن پروائیڈ کریں اور پروٹیکشن ابھی اس نے دیا ہے فیلال ابھی پولیس یہاں پر موجود ہے اور پولس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گوائی بھی بٹنسز کی پروپر کرائے اور اس کام میں پورا سسٹم ایک لگا ہوتا ہے پروسکوشن کا ایک پورا سسٹم ہے ہندوستان میں ایک بڑا پیسہ گورنمنٹ کا اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں کرے گا ہم سسٹم سے کام کرا لیں اور یہ سسٹم ان کو سپورٹ کرے یہ اس دیش کی ضرورت ہے اس پانوی کی ضرورت ہے عام طور پیسہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جیدیشری ہے اس کا وہی جو ہے وہ پولیٹسائز کیا گیا ہے اور اس کے اوپر یعنی ان کو انفلوینس کر لیا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے حالانکہ ہندوستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ سے ایسی خبریں بھی آتی ہیں ہمارے درشک بھی یہ بات سمجھتے ہیں ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ بارہ بارہ اور چودہ چودہ سال کے بعد لوگوں کو انصاف ملتا ہے یہ الگ بات ہے تک تک ان کی زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے مگر انصاف ان کو کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو دس بارہ چودہ سال کے بعد انصاف ملا ہے اور اس بیچ میں جو ان کو نقصان ہوا ہے ان کی زندگیاں اور گھر تباہ ہو گئے ہیں اس کا کیا ازالہ ہے اور اس کو کیسے اکوموڈیٹ سرکاریں کرتی ہیں اس پر آپ کا کوئی مسوودہ ہے کوئی آپ کی سٹریٹیجی یا پروگرام ہے لیکن پیلی بات تو ہی کہ اس پیڈی ٹرائل ہونا چاہیے لیکن اس پیڈی ٹرائل کے راستے میں کئی رکاوٹیں ہیں اور وہ یہ بھی ہیں کہ ساب ججز نہیں ہیں بینچ نہیں ہیں پورٹس ویکنٹ ہیں انفرائیس سرکچر موجود نہیں ہیں ہمارے ایک بھوتپور سی جائر صاحب بلکہ رو بھی پڑے تھے اس بات پر کیا جوڈیسل کی حالت ہو گئی ہے تو کچھ یہ بھی کمیہ ہے لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ دیری سے دیری سے مل رہا ہے تو دیلے ڈیفیرز جسٹس یہ پہلے کا حصول ہے اب ایک سجیشن میرا تھا کہ آپ کم سے کم جو ٹرر کیسز ہیں ہمارے ملک میں اگر ان کو آپ اس پیڈی ٹرائل کر دیں اگر ایکٹ میں ہی پرویزن کر دیں کہ ایسے کیسز کا دسپوزل دو سال کے بھیتر کر دیا جائے گا فاسٹر کورٹس بنا دیں ہر گواہ کو آپ کورٹ کے اندر لا رہے ہیں تو یہ کورٹ کو ایک ڈیریکشن دینا چاہیے گائیڈ لائن بنانا چاہیے کہ کتنے جتنے ضروری ویٹنسز ہیں انہی کو کورٹ ملے آیا جائے جسے جرم ثابت ہو جائے ہم کہتے ہیں اگر وہ اپرادی ہے تو جلدی سے اس کو فانسی پر ٹانگیے اور اگر اپرادی نہیں ہے تو کیوں اس کو بیٹ سال تک آپ رگڑ رہے ہیں دو سال کے بھیتر اس پڑی ٹرائل کر آکے اس کا مقدمہ ڈیسائیڈ کیجئے دیش کو بھی تو نیائے جلدی ملنا چاہیے ایسے اپرادی جو دیش کے ورد اپراد کر رہے ہیں تو دیش کی جنتا کو نیائے جلدی سے جلدی ملنا چاہیے چاہے وہ اپرادی بری ہو یا سزا پائے جسٹس ڈریڈ جسٹس ڈنائیڈ کی جو مسئل ہے زاہر ہے ہم ہندوستان میں اور باہر بھی اس کو سنتے رہے ہیں جسٹس ڈریڈ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ جو جو حملے کرنے والے لوگ ہیں یا آتنک پھیلانے والے یا بدامنی پیدا کرنے والے لوگ ہیں یا جو کریمنلز ہیں ان کو بہت لمبا وقت اپنی خود پلاننگ کرنے کا مل جاتا ہے اس لیے انصاف بہت جلدی ہونا چاہیے ایسا ماننا تھا ہمارے آیاد صاحب کا اور ہمارے انورٹ صاحب کا بھی ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور باتچیت کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے بہت بہت شکریہ موسیقی